دوستو ہماری پرسوی سورمڈل کا صدد سے ہے ہمارا سورمڈل ہمارے برمانڈ کا ایک معمولی سا حصہ ہے اور یہ برمانڈ پرسوی سے دیکھنے والی آخاز گنگا کا ایک حصہ ہے اس برمانڈ کو ہم پچھلے کہیں صدیوں سے خوجنے میں لگے ہوئے ہیں لیکن آج تک ہم یہ نہیں پتہ کر پائے ہیں کہ یہ برمانڈ آخر کتنا بڑا ہے آج تک ہم کیول برمانڈ کے ایک بہت ہی چھوٹے سے حصے کو دیکھ پائے ہیں اور برمانڈ میں ہم اتنی گہرائی میں بس ایک ہی چیز سے دیکھ پاتے ہیں وہ ہوتے ہیں ٹیلیسکوپ انہی کے ذریعے ہی ہم برمانڈ میں موجود دور اوبجیکٹ کی سٹڈی کر پاتے ہیں حبل ٹیلیسکوپ آج تک کا سب سے امپورننٹ ٹیلیسکوپ مانا جاتا ہے اس نے برمانڈ کی گہرائیوں میں اتنی بڑی بڑی خوجوں کو انجام دیا جنہیں ایک ویڈیو میں بتانا تو پوسیبل نہیں ہے حبل ٹیلیسکوپ کی مدد سے ہی ہمیں یہ پتا چلا تھا کہ ہمارا برمانڈ قریب 13.7 بلین سال پرانا ہے اور اس کی وجہ سے ہی ہم اپنے برمانڈ میں موجود کہی ساری پرانی گیلکسیج کو دیکھ پائے تھے یہ ٹیلیسکوپ اور اس کے ساتھ اور بھی کہی سارے الگلگ ٹیلیسکوپ 1990 سے 2003 کے رینج کے بیچ میں لانچ کیے گئے تھے اور ان میں سے دو تو آج بھی ورک کر رہے ہیں جن میں سے ایک ٹیلیسکوپ کا نام ہے کامپٹن ٹیلیسکوپ خیر یہ تو پھر بھی کافی زیادہ پرانے ہو چکے ہیں لیکن اب پھر سے ناسا اور کانیڈین سپیس ایجنسی یوروپین سپیس ایجنسی کے ساتھ مل کر ایک ایسے ٹیلیسکوپ کو لانچ کرنے والے ہیں جو انترکس میں ایک الگ ہی تحل کا مچا دے گا آجونک ٹیکنالوجی سے لیس یہ ٹیلیسکوپ کافی زیادہ پاورفول ہوگا ویگانک اسے کافی دنوں سے لانچ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کوویڈ نائنٹین اور کچھ اور انٹرنل دکھتوں کے وجہ سے اسے ابھی تک لانچ نہیں کیا جا رہا تھا لیکن اب اس کی فائنل ڈیٹ 18 دسمبر 2021 کر دی گئی ہے یعنی اس دن یہ پرتفیس سے لانچ کر دیا جائے گا اور انٹر گیلیکٹک سپیس کی طرف یہ اپنی یاترہ شروع کر دے گا اور پھر وہاں سے یہ الگ الگ ترہ کے ڈاٹا کو کلیکٹ کرنا شروع کرے گا اور انہیں ویگانکو کو بھیجے گا اور پھر اس سارے ڈاٹا کو آپس میں ملا کر کمپیر کر کے اور ان پر اچھے سے سٹڈی کی جائے گی اور پھر برمانٹ کے حیران کردنے والے راج ہمیں پتہ چلیں گے خرش ویشالکار ٹیلیسکوپ کا نام ہے جیمس ویب ٹیلیسکوپ اور اگر آپ ویگان سے تھوڑا بہت بھی جھوڑے ہیں تو آپ نے ابھی تک اس کا نام تو کئی بار سن لیا ہوگا کیونکہ یہ اتنا زیادہ چرچہ میں ہیں ویگانکو کے مطابق اس کی مدد سے ہم برمانٹ میں بنے سب سے پہلے تارے اور گیلیکسی سکول دیکھ پائیں گے اور یہ بھی دیکھ پائیں گے کہ ہماری آکاز گنگا کے کلاود ایریا کے پیچھے کیا ہے اس ٹیلیسکوپ کی مدد سے ہم انٹر گیلیکٹک سے آنے والے الگ الگ سگنل اور لائٹ کو بھی ڈیٹیکٹ کر پائیں گے اور اسے بہت آسانی سے ریکوڈ کر پائیں گے جس سے شاید ہمیں کوئی ایلین سبیتہ کا سراغ مل جائے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں کہ کیا جیمس ویب ٹیلیسکوپ پروکسیما بی سے آنے والے تھوڑے بہت لائٹ سگنلز کو اچھے سے ڈیکوڈ کر کے کیج کر پائے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ نولیج بھری ویڈیو میں ہوں آپ کا دوست سوریس سانچوری اور آپ رہسے ٹیلیویزن یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں یہ ٹیلیسکوپ الگ الگ چیزوں کو ملا کر بنایا گیا ہے اور اسے ایک اوریگامی کی طرح بنایا گیا ہے کیونکہ یہ اتنا زیادہ وشال ہیں کہ اسے ڈائریکٹلی پرتوی سے باہر نہیں لانچ کیا جا سکتا اس لئے اسے سب سے پہلے روکیٹ میں فولڈ کر کے لانچ کیا جائے گا اور انترکس میں لانچ کرنے کے بعد اسے کھول دیا جائے گا اور یہ اپنی ریسرچ کو دھیرے دھیرے چالو کر پائے گا اس میں کئی سارے بڑے بڑے ریفلیکٹیو میررس لگائے گئے ہیں جو بہت تیزی سے ڈاٹا کو بہت کلیر فارم میں نوٹ کر پائیں گے اس کے سگنلز کو کیچ کرنے کی طاقت بھی کافی زیادہ ہوگی اور اسے ایک ایسے طرح کے میٹیریل سے بنایا گیا ہے جس کے وجہ سے یہ نہ تو بہت زیادہ تھنڈا ہوگا اور نہ ہی بہت زیادہ گرم اس لئے اگر یہ سورے کے بھی آس پاس رہتا ہے تو اس کا ٹیمپریچر دو سو ڈگری سیلسیس سے اوپر کسی بھی حالت میں نہیں جا سکتا یہ ایلومینیم کے ایک طرح کے ایلوے سے بنایا گیا ہے اور یہ آج تک کا سب سے ایڈوانس ٹیلیسکوپ ہوگا جو کبھی بھی انسانوں نے نہ بنایا ہے اور نہ ہی کبھی یوج کیا ہے یہ ٹیلیسکوپ ہول ٹیلیسکوپ سے قریب سو گناہ زیادہ پاورفل ہوگا اور کافی ڈیم لائٹ کو بھی بہت آسانی سے دیکھ پائے گا اب آپ کا یہاں پر سوال ہو سکتا ہے کہ آخر ویگانک اتنے ڈیم لائٹ کو دیکھنا کیوں چاہتے ہیں تو دراصل یہ ایک طرح کی تھیوری سے نکل کر آتا ہے جو یہ کہتی ہیں کہ جو بھی ایڈوانس سیولیزیسن ہوگی یعنی جو بھی ایسے ہی ایلین ہوتے ہیں جو ہم سے کافی زیادہ ایڈوانس ہوں گے ویسے پاور سورس کا استعمال کریں گے جو بہت کام انرجی کو انترکس میں ریلیج کرے گا اور اس کی وجہ سے زیادہ لائٹ بھی انترکس میں نہیں جائے گی جس سے کوئی بھی اور سیولیزیسن انہیں آسانی سے نہیں دیکھ سکتی ہے لیکن اس ٹیلیسکوپ کی مدد سے ہم کافی زیادہ ہلکی لائٹ کو بھی پوری اچھی طریقے سے ڈیٹیکٹ کر پائیں گے اور دیکھ پائیں گے کہ کسی اور گرہ پر بھی کوئی جیون موجود ہے یا نہیں ہبل ٹیلیسکوپ ہمارے برمانٹ کے بننے کے قریب چار سو ملین سال بعد کی گیلکسی اور تاروں کو بہت آسانی سے دیکھ پاتا ہے اور ان کی کلئر پکچرز کو لے پاتا ہے اور وہیں پر اس کے آگے آنے والے ٹیلیسکوپ قریب برمانٹ کے بننے کے چالیس لاکھ سال بعد موجود کاسمک مایکروویو بیگراؤنڈ کو بھی آسانی سے ڈیٹیکٹ کر پاتے ہیں لیکن یہ ٹیلیسکوپ برمانٹ کے بننے کے ماتر شروع تھی 3% سمیہ کو بہت آسانی سے ڈیٹیکٹ کرنے کا اور صرف اس ایریا میں بہت اچھے سے کام کرے گا اور تب ہمارا برمانٹ کیسا دیکھتا تھا اور کیسا رییکٹ کرتا تھا یہ بتانے میں ہماری مدد کرے گا یہ اتنا زیادہ ایکسائٹنگ اس لیے ہیں کیونکہ اس کی مدد سے ہمیں کئی ساری الگ الگ تھیوریج ڈسپرو ہوتی بھی دکھائی دے سکتی ہے اور اس کے بعد سائد ہمیں یہ بھی پتا چل جائے گا کہ ہمارا برمانٹ آخر بنا کیسے تھا اس ٹیلیسکوپ پر کافی سالوں سے ریسرچ اور اسٹڈی چل رہی تھی اور اس کو بنانے میں بھی کافی سالوں کا سمیہ لگ گیا ہے اور اسے لانچ ہونے میں بھی کافی سالوں کا سمیہ لگا ہے اس لیے جیسے ہی یہ لانچ ہوگا اسے بہت تیجی سے ایکٹیویٹیٹ کر کے کام پر لگا دیا جائے گا اور ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ 2030 تک اتنا سارا ڈاٹا بھیج چکا ہوگا جتنا ہمیں اس سے آشا اور امید ہے لیکن ایسی بھی بلکل بات نہیں ہے کہ اس کے بعد بھی وہ ڈاٹا نہیں بھیجے گا اس ٹیلیسکوپ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ جیسے نارمل ٹیلیسکوپ الگ الگ رینج میں ڈاٹا کلٹ کرتے ہیں ویسے ہی یہ انفراریٹ ریڈیسن میں چیزوں کو ڈیٹیکٹ کرے گا اور ریڈ لائٹ پر زیادہ فوکس کر کے اس سے ڈاٹا نکالنے کی کوشش کرے گا ایسا اس لیے ہے کیونکہ برماند میں موجود کوئی بھی چیز اگر لائٹ کو نکال رہی ہے تو وہ لائٹ انت میں ریڈ کلر کی ہی ہو جائے گی کیونکہ انت میں اس کے پارٹیکلز کے پاس انرجی کافی کم بچتی ہے اور جب پارٹیکلز کے پاس انرجی کم ملتی ہے تو وہ دھیرے دھیرے ریڈ کلر کی لائٹ کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس لائٹ کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں تو اسے پہلی والی لائٹ کی انفرمیسن ہمارے پاس بہت آسانی سے آ جائے گی اور اس لیے ٹیلیسکوپ کو اس طرح سے ڈیجائن کیا گیا ہے یہ سب سے زیادہ ریڈ لائٹ پر ہی فوکس کر کے اسے آسانی سے ڈیٹیکٹ کر پائے گا اور صرف اتنا ہی نہیں یہ باقی سارے رینجرز کو بھی آسانی سے کلیر ہو کر دیکھ پائے گا ویگیانک ریڈ لائٹ پر زیادہ فوکس اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس سے ایمیجز کافی زیادہ کلیر بنتی ہے اور بعد میں ان ایمیجز کو ویزیبل لائٹ میں یعنی جس لائٹ میں ہم انسانوں کو اپنی آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے اس میں کانوٹ کر دیتے ہیں ویگیانک ایسا مانتے ہیں کہ برمانڈ پر موجود چھوٹی سے چھوٹی لائٹ کو بھی یہ اتنی آسانی سے دیکھ پائے گا جتنا ہم نے کبھی بھی سوچا ہی نہیں ہوگا اور ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس کے اوپر ایک گالڈ پلیٹنگ کی گئی ہے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ چیزوں کو ریفلیکٹ کر پائے کیونکہ جتنا یہ ریفلیکٹ کرے گا اتنا ہی ڈاٹا یہ اپنے اندر کلیکٹ کرے گا آپ اسے بلکل ایک شیشے کی طرح سمجھ سکتے ہیں جیسے ہی اس کے اندر کوئی بھی لائٹ یا پھر کوئی بھی ریڈیئیسن آ کر پڑے گی تو وہ اس ریڈیئیسن کے ڈاٹا کو پوری طرح سے اسٹور کر لے گا اور اسی ڈاٹا پر کام کر کے کافی سارے الگلگ چھوٹے چھوٹے ڈاٹا بنانے کا اور انہیں آپس میں جوڑ کر ایک میننگفل انفرمیسن کو ویگیانی کو تک بھیجے گا اب یہ اچھے سے ریسرچ کر پائے اس کے اندر کافی سارے کیمراج لگائے گئے ہیں اور سب سے جروری اس میں ایک نیویگیسن سسٹم بھی لگایا گیا ہے تاکہ جہاں سے لائٹ سورس آ رہا ہے یہ وہاں تک بہت آسانی سے آگے بڑھ پائے اور اس سگنل کو زیادہ اچھے سے کیج کرنے کی کوشش کرے کانادا میں موجود کئی سارے ویگیانی کے ایسا مانتے ہیں کہ پروکسیما سنچوری بھی یعنی کی ہورے سارمنل سے سب سے پاس کا سارمنل میں موجود اگرہ ہے اس پر جیون موجود ہونے کے تھوڑے بہت چانس ہے کیونکہ کئی سال پہلے اس پر لائٹ سورس کے کچھ بیمز کو ڈیٹکٹ کیا گیا تھا جن کر آج آج تک ہمیں نہیں پتا چل پایا ہے اور یہ تھیوری کہتی ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی ہیڈن ایلین رہ رہے ہو جو یا تو بہت زیادہ ایڈوانس ہو کہ وہ اپنی لائف کو چھپا رہے ہو یا پھر اتنے زیادہ نئے ہو کہ وہ ابھی فائر کی ڈسکوری کر رہے ہو یہ دونوں پوسیبلیٹیز ہمارے لیے کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اگر ہمیں وہاں پر ایلین مل جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے برمانٹ کے سب سے پہلے ایلینز کو ڈھونڈ لیا ہے یہ ٹیلیسکوپ جیسے ہی لونچ ہوگا اس سے پروکسیما سینچوری بی پر ہی ٹارگیٹ کیا جائے گا تاکہ اس کی ٹیسٹنگ بھی ہو جائے اور اس گرہ سے جوڑے سارے میسٹریز بھی کلیر ہو جائے سارمنل میں موجود کچھ چاند اور گرہ کو چھوڑ کر اسی سارمنل کے گرہوں کا نام لیا جاتا ہے کیونکہ یہ پرتوی سے کافی زیادہ میل کھاتے ہیں اور یہ سالر سسٹم ہی پوری طرح سے ہمارے سالر سسٹم کے جیسا ہی ہے اس لیے اس پر ریسرچ کرنا ہمارے لیے کافی زیادہ ضروری بھی ہے اس کے تارے پر بھی جیم سویب ٹیلیسکوپ کی مدد سے ریسرچ کی جائے گی دوستو اب اس ٹیلیسکوپ کو لانچ کرنے کی ڈیٹ کو 18 دسمبر 2021 کے لیے فائنل کیا گیا ہے اور کافی زیادہ ہائی چانسز ہیں کہ اب اسے لانچ کر دیا جائے گا کیونکہ یہ پہلے سے ہی کافی زیادہ لیٹ ہو چکا ہے اور اگر اسے اور بھی زیادہ لیٹ کیا جاتا ہے تو یہ کئی سارے ایمپورڈنٹ ایونٹس کو مس کر سکتا ہے اس لیے اب ویگیانک اسے بہت جلد ہی لانچ کریں گے اب دوستو اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں ہمیں کمنٹ کے مادیم سے ضرور بتائیں ویڈیو کے انتے تک بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد